موسیقی احسوسناک اور تشویشناک صورتحال جاری ہے اعتوار کے روز مزید سات اغوان جن میں ایک لڑکی بھی شامل ہے بھگدر میں مارے گئے کابل ائرپورٹ پر مرنے والوں کی تعداد بیس ہو گئی ہے جبکہ ہزاروں اغوان شہری افغانستان سے نکلنے کی جدوجہت میں کابل ائرپورٹ پر فسے ہوئے ہیں جن میں شیرخار بچے بھی شامل ہیں اسی طرح کئی ہزار اغوان کابل ائرپورٹ پر داخل ہونے کے لیے سڑکوں پر لڑائی لڑ رہے ہیں صورتحال یہ ہے کہ ایک اغوان عورت نے جہاز میں بچے کو جن دے دیا جبکہ ائرپورٹ کے باہر ایک اغوان شیرخار امریکی فوجیوں کی طرف ہوا میں اچھال دیا گیا جس کی دل دہلا دینے والی فٹیج دیکھی جا سکتی ہے ایک طرف یہ افرا تفریح ہے تو دوسری طرف وادی پنشیر کے خوبصورت ترین علاقے میں دوبارہ خون ریز جنگ چھڑ گئی ہے احمد شاہ منصور گروپ کو شمالی اتحاد کے اہم کمانڈرز کی حمایت حاصل ہے اتوار کے روز گیارہ طالبان جنگ جو اس اتحاد نے مار دیے اور کچھ علاقوں پر قبضہ بھی کر لیا اسی طرح باغلان میں بھی جھڑپوں میں طالبان کو کچھ علاقوں سے ہاتھ دھونے پڑے جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جنگ پنشیر سے باہر بھی پھیل سکتی ہے اور اسی طرح اغوان عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے ناظرین تیسری اہم اپ ڈیٹ یہ ہے کہ طالبان نے اغانستان میں حکومتی دھانچہ تشکیل دینے کے لیے تین رکنی کمیٹی قائم کر دی اور یوں حکومت سازی کا عمل شروع ہو چکا ہے سب سے اہم بیان روسی صدر پیوٹن کا سامنے آیا ہے جو کہ انجیلا میریکل سے ملاقات میں دیا گیا جس میں کہا گیا کہ طالبانوں کا اپنا طرز زندگی ہے باہر سے کوئی حل یا طرز زندگی ان پر مسلط نہیں کیا جا سکتا اس کے ساتھ ساتھ پیوٹن نے اغانستان سے بھاگنے والوں کو ہمسایہ ممالک میں پناہ دینے کی مخالفت بھی کی اور کہا کہ ہمیں طالبان جنگجو اپنی سرزمین پر نہیں چاہیے روس کی پولیسی میں یہ پہلا واضح شیف صدر پیوٹن کے لیول پر سامنے آیا ہے ایک طرف جہاں اغانستان میں مسائل بھر رہے ہیں وہیں پاکستان میں طالبان کے نظریاتی حامی پر پرزے نکالنے لگے ہیں اسلام آباد میں بھی ایسے اناثر نے طالبان کے حمایتی بینرز لگانے کی کوشش کی جس پر پولیس نے کاروائی کی ہے طالبان کے طاقت پکڑنے کے ساتھ ہی پاکستان میں ٹی ٹی پی منظر عام پر آ گئی گوادر میں چین پر دوسرا حملہ کیا گیا جبکہ اس سے پہلے بھی چائنیز کنوائے پر حملہ ہوا تھا جس میں تیرہ چینی شہری مارے گئے تھے پاکستان مسلسل کہہ رہا ہے کہ اس میں غیر ملکی ہاتھ ملوث ہے اغانستان میں صورتحال بگڑنے کی صورت میں خطے میں بڑی تقریبی کاروائیاں ہو سکتی ہیں پاکستان اور انڈیا اس کا نشانہ بن سکتے ہیں بلخصوص انڈیا کی یک طرفہ فورن پالیسی کے اثرات انڈیا کیلئے خطرے کا باعث بان سکتے ہیں ناجین آج کے لئے اتنا ہی امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں اپنا فیڈبیک نیچے کمنٹس کی صورت میں ضرور دیں موسیقی